ویورز سمارٹ گھروں کی بات کریں نا تو بحریہ اسلامباد کے اندر کوئی ایسا گھر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جس کے اندر میں ایسے چابی یا کوئی نہ کوئی کارڈ لٹکا کے آپ کو دکھا رہا ہوں کیونکہ یہ ایسا گھر ہے کہ جس کے اندر جو کمرے ہیں وہ بھی سمارٹ ہے اور آپ کی کارڈ سے اپنے کمرے کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں یہ چیک کریں کیا آئے 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 کریں ہی کریں ساتھ اس گرانڈ ٹی وی لانچ کے اندر ہماری ویڈیوز بھی واش کر سکتے ہیں ویورز بات کریں نا خوبصورت گھروں کی اور آٹومیٹڈ گھروں کی تو ویورز اس گھر کے اندر جو کمرے ہیں ایون اس کے اندر بھی آپ کی کارڈ سے انٹر ہو سکتے ہیں یعنی کتنی پرائیویسی اور کتنی سیکیورٹی ملتی ہے آپ کو اس خوبصورت ایک کنال کے زبردست بنے ہوئے گھر کے اندر ویورز ایک چیز آپ کو اور بتاتا چلو یہ جو باہر والا گیٹ ہے یہ بھی میں ریموٹ سے آپریٹ کر رہا ہوں یعنی فولی آٹومیٹڈ بیوٹیفل سکینڈنیوین لکس کے اوپر بنا ہوا یہ خوبصورت گھر آج آپ کو دکھائیں گے جو کہ بنا ہوا ہے بحریہ اسلام آباد کے اندر اسلام علیکم جی ایم ایس جی ریل اسٹیٹ کے ساتھ ویورز میرا نام دانیال ہے اور آ چکے ہیں بحریہ اسلام آباد کے اندر ویورز جس کے اندر ایک فولی آٹومیٹڈ گھر لے کے آپ لوگوں کے پاس جیسے کہ آپ نے یہ فرنٹ گیٹ دیکھا کہ یہ بھی میں نے ایک ریموٹ کنٹرول سے آپریٹ کیا ہے بھیورز اسی طرح اس کا جو فرنٹ ڈور ہے جو کہ تھوڑا سا اینگلڈ ہے وہ بھی آپ کی کارٹ سے آپریٹ کر سکتے ہیں یعنی کافی سمارٹ بنا ہوا ہے بھیورز یہ گھر اور سکینڈنیوین لکس کے اوپر یہ خوبصورت اس کا فرنٹ فساد ہے جو کہ انلائک اینی ادھر ہاؤس ہے جو کہ آج تک میں نے آپ کو دکھایا ہوگا بھیورز یہ گھر آپ کی لاہور کی یاد تازہ کر دے گا کیونکہ بہت ہی elegant at the same time بہت practical اور بہت خوبصورت angles کے اندر اور complete double height کے اندر ویورز اس گھر کو بنایا گیا ہے ویورز فرنٹ elevation اس کی اتنی خوبصورت ہے نا کہ road presence بہت زیادہ ہے یعنی اگر آپ اس ٹائم پہ road پہ کھڑے ہو کے دیکھیں تو ایک different unique property ہے جو کہ آپ کو اپنی screens پہ نظر آ رہی ہوگی location کی بات کریں ویورز تو double road ہے آپ کے پاس اسلام بات express way بالکل ساتھ ہے اور بہریہ کا جو face اسلام آباد کے اندر آتا ہے اس کی prime location کے اوپر یہ خوبصورت scandinavian house بنا ہوا ہے جو کہ ہمارے پاس آ چکا ہے بہت reasonable demand کے اندر اور 13% روپیہ ویورز اس گھر کی demand ہے جس کے اندر 5 bedrooms ہیں اور double dual kitchen اور lounges ہیں ویورز کیا خوبصورت automation ہے تھوڑا سا میرے ساتھ ہیں ویورز اس کی آپ کو زبردست قسم کی porch capacity دکھاتا ہوں اور ایک خاص چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ اس کے اوپر 10 کلو وارٹ کا solar panel بھی fitted اور installed ہے اور extendable ہے ویورز porch capacity آپ کے سامنے ہیں میرے خیال سے آپ آرام سکون سے چار گاڑیاں یہاں پہ accommodate کر سکتے ہیں interior garden space بھی بڑی اچھی آپ کے پاس بنی ہوئی ہے اور ابھی بڑھتے ہیں ویورز اس خوبصورت scandinavian گھر کے اندر اور میں جا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا magical دنیا چھپی ہوئی ہے موسیقی ویورز انٹر ہو چکے ہیں اس خوبصورت اور luxurious ایک کنال کے گھر کے اندر جس کی dimensions 50 by 90 ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کا magical lobby area میرا نہیں خیال آپ نے کسی گھر کے اندر دیکھا ہوگا کہ ایک ایک چیز separate out ہے آپ کے پاس garden plantation work ہے بلکل staircase کے ساتھ اور wooden staircase with crystal work ویورز use کیا گیا ہے لابی بہت خوبصورت ہے بہت شاندار ہے کافی wide staircase آپ کو اس کے اندر ملتا ہے اور اس کے ساتھ plantation کے ساتھ آپ کے پاس grow watt کا inverter ہے کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے اوپر solar panel بھی 10 kW کا لگایا جا چکا ہے اور extendable بھی موجود ہے آپ کے بس جو ceiling ہے ویورز کیونکہ bridge setup کے اندر یہ گھر بنا ہوا ہے تو بہت اچھا lighting work آپ کو ملے گا بہت اچھا glass work آپ کو ملے گا اور right اور left side پہ ویورز آپ کے پاس drawing plus dining plus powder area اس lobby کی زینت ہیں tile work آپ کے سامنے ہے ویورز imported tile کا کام کیا گیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا powder space اور کیا powder area ہے کئی powder areas ہوتے ہیں گھر بڑے اچھے بنے ہوتے ہیں لیکن بندیدہ وڑا دل ہی نہیں کرتا لیکن یہ چیک کریں کافی low ہے بہت اچھا یہاں پہ sink setup ہے آپ کے پاس جو mirror ہے وہی اتنا quality ہے کہ بلکل ایسے کونے کے اندر چسپاں ہیں اور اس کے اندر black railings ہیں آپ کو اس hanging light اس کے powder کے اندر ہے اور نیچے کے اندر بھی ویورز آپ کے پاس scale اور اس طرح کی جو sanitary ہے imported وہ لگائے گئی ہے تو overall اگر آپ کو سمجھ آ گیا lobby area تو اب میں آپ کو introduce کرواتا ہوں اس کے drawing space سے اوے ہوئے 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 چمتکار کیا خوبصورت ویورز یہاں پہ آپ کے پاس chandelier ہے اور کافی اچھا اس کے اندر پتلیوں والا work ہے crystal work جس کو بولتے ہیں آپ کے پاس بہت اچھا یہاں پہ wooden flooring ہے اور lighting check کریں کس قدر اچھے distribute ہو رہی ہے اس پورے کے پورے کمرے کے اندر اور left side پہ viewers آپ کو chiller بھی یہاں پہ دیا گیا ہے آپ کے پاس wall work بہت اچھا ہے اور ایک fireplace پہ یہاں پہ golden railings کے ساتھ یا golden borders کے ساتھ place کی گئی ہے تاکہ آپ کا جو drawing area ہے اس کے جو complementary colors ہیں اس کو پورا کیا جا سکے تو ایک اچھے aesthetics کے اندر یہ سارا کا سارا drawing area یہاں پہ بنایا گیا ہے with a view of یہ جو آپ کا basic سامنے کا سارا garden area ہے انڈیئر اس کا UPVC windows use کی گئی ہیں viewers ابھی آپ کو دوسری چیز دکھاتا ہوں اچھا مجھے ان کا بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے جو دروازے ہیں وہ semi transparent use کیا ہے یعنی بیچ میں glass ہے borders آپ کے اور وہ بھی glass بھی tinted ہے اور borders جو ہیں آپ کے وہ سارے کے سارے wooden ہیں نیچے کی طرف view is اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ dining area ہے which is connected to the kitchen تو آپ کے پاس formal dining اس پہ موجود ہے بہت اچھا ceiling work air condition لگایا گیا ہے بہت اچھی ایک wide space ہے اور کوئی بھی کمرہ آپ کو اس میں squared نہیں ملے گا کیونکہ کافی angles نکال کے کافی arches نکال کے اس گھر کو بنایا گیا ہے یہاں پہ بھی آپ کے پاس ایک cushioned wall lighting source ہے اور ایک دروازہ ہے viewers جہاں سے آپ enter اچھا یہ کتنے مزید لگایا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے آپ enter ہو سکتے ہیں basically اس magnificent kitchen area کے اندر یہاں سے بھی میں آپ کو connect کرواتا ہوں لیکن basically میں آپ کو لے کے جانا چاہا رہا ہوں اس کی main entrance ہے جو کے viewers یہ ہے اور یہ چیک کریں یہ ہے جی اس کی grand look اوے ہوئے 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 کمال کی look ہے یار بہت خوبصورت یعنی اس کے اندر viewers کیا کیا ہے میں سارا کچھ آپ کو explain کرتا ہوں starting with the layout یعنی اس main entrance سے viewers میں enter ہوئا ہوں آپ کے پاس dual shade tiles ہیں جیسے آپ کو effect ہی ایک different مل رہا ہے آپ کے پاس kitchen space وہاں پہ ہے دو کمرے master bedrooms وہاں پہ ہیں یہ جتنا whitish یا تھوڑا سا grey stone کے اندر آپ کو سارا area نظر آ رہا ہے یہ اس کا tv lounge ہے جس پہ MSJ کی ویڈیوز چل رہی ہیں left side پہ viewers cornered space آپ کے پاس plantation کی آپ کے پاس cc tv camera footages ہیں یہاں پہ اور کونسا ایسا tv lounge ہے جس کے اندر آپ نے دیکھا ہو کہ window سے ایک light source آپ کو ملتا ہے اور صرف یہی light source نہیں ہے اگر آپ اس کو اوپر دیکھتے ہیں تو کیا بات ہے آپ کے پاس skylights ہیں viewers آپ کے پاس بہت خوبصورت ایک contemporary chandelier ہے اس کے ساتھ travel time marvel کی ایک پوری wall ہے جس میں brass work بہت زبردست کیا گیا ہے اور وہ نیچے آکے extend ہو رہی ہے اس magnificent magical دنیا کے اندر جو کہ یہ گھر ہے اور یہ اس گھر کا دل ہے یا واؤ فیکٹر ہے جو کہ اس گھر کی زینت ہے اور اس کو کچن چیک کریں کس قدر خوبصورت ہے بلکل squared آپ نہیں کمرے بڑے ترچے ترچے سے بنے ہوئے تو یہ بڑا خاص play کیا گیا ہے اس کے architecture کے اندر آپ یہ چیک کریں یہ viewers اس کا kitchen space ہے اور میرا نہیں خیال کہ کوئی kitchen آپ نے ایسا بھی دیکھا ہو ladies لوگوں کا favorite چیز ہے یہ بیچ میں viewers island سے آپ کا یہاں پہ hood آیا ہو ہے تو یہ بیچ میں بالکل اب یہ space چیک کریں اس کو کہتے ہیں architectural brilliance یعنی یہاں پہ روٹیاں بن رہی ہیں اور وہ سامنے viewers ساری کے ساری ویڈیوز آپ watch کر سکتے ہیں ڈراماز دیکھ سکتے ہیں جب عورتیں kitchen میں کام کر رہی اور آپ کو یہ openness ہے یہ feel ہو سکے نہ کہ congestion تو یہ open kitchen کا perfect example ہے جو یہاں پہ بنائی گئی ہے رائٹ سائٹ پہ اپلائنسز ہیں جس بساری یہاں پہ use کیا گیا ہے آپ کے سائٹ بائی سائٹ فریج ہے گری کی بات ہے یہ بھی دیکھیں کتنی اچھی conceded ہے بلکل بیچ میں racks ہیں handle less particle oh very nice یہ کیا ہے جی ان کی sheets کی quality آپ چیک کریں literally آپ اس کو پکڑتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ پکڑا ہو ہے اس کے اوپر اچھے corners بھی بیول ہیں شائن بڑی اچھی ہے اور پتا لگ رہا کہ بڑے اچھے آرام سے ایک سنگل فنگر کلوزنگ ہے اور یہ شائن بھی بڑی ڈیفرنٹ ہے آرٹ ورک آپ کے پاس پلیس ہے اور سیم گوز اس ایریا جہاں پہ پا پانڈت ہونے کا سیٹ اپ ہے اس میں بھی آپ کے پاس فیلٹریشن پلانٹ لگا ہو ہے ویورز آلریڈی یعنی یہ لگ سے آپ باہر سے بہت پار پار کے لیان دی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس سیٹ پہ سیٹ کریں کیا خوبصورت ساری سیٹنگ ہے یہ چیک کریں ایزی کلوزنگ سوف کلوزنگ یہ دیکھیں یار کچن ہیوی کو دکھا دیتے یہ دیکھیں بری نائس بری لینٹ کچن جو آج تک میں دیکھا کیونکہ اس کے اندر میٹیریل ہے مجھے نام نہیں پتا اس کا کیا ہے لیکن بہت اچھی شیٹ ہیں بیچ میں آپ کے پاس یہ سوف کلوزنگ ہے یہاں پہ آپ مزید کیبینیٹ ہیں آپ کے پاس اس کا سرویس کچن ہوتا وہ بھی موجود ہے جس کے اندر سلائننگ دور دیا گئے تاکہ خود بھی آپ نے کام کرنا ہے سرونٹ سے کام کرنا تو وہ تھوڑا سا ڈس کنیکٹیڈ بھی ہو باہر سے رستہ بھی ہو آ کے آرام سے کام کریں گرینائٹ سیٹ اپ سارا والز پہ بھی اور یہ آپ کے پاس اس کا کچن بنا ہو ہے خوبصورت ادھر میں ایک اور گھر دکھا رہا ہوں یہاں میں ایک اور گھر دکھا رہا ہوں بہت پیارا گھر اوپر سارا بریج سیٹ اپ ابھی ہمیں اوپر بھی جانے سب سے پہلے میں آپ کو یہ دو کمرے دکھاتا ہوں یہ ہے جی اس کا کمرہ نمبر ون بہت خوبصورت ایک اچھا سائز جس کے نیچے آپ کو ٹائل ورک دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا ڈاک ہے جس سے فیل آتا ہے کہ ایک ڈیفرنٹ ایس تھرٹک ہے صرف کوئی پیس نہیں ہے میڈیا وارویور سلیک سی یہاں پہ دی گئی ہے آپ کے بہت ٹال وینڈو ہے یو پی وی سی یہاں پہ اس کے اوپر ائر کنڈیشن اس طرح کی ساری چیزیں بھی موجود ہیں گھٹکا بریک وال ہے فیچر کے طور پہ اور یہ کیا میٹی یہ 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 وال پیپر یہاں پہ فوٹو لائن بھی ویورز موجود ہے جہاں پہ آپ کی پینٹنگ وغیرہ لگ سکتی ہیں پنکھے جتنے ہیں وہ ریموٹ کنٹرول آپریٹیڈ ہے میرے خیال سے پنکھے لگ رہا ہوگا یہاں پہ بہت کچھ چل رہا ہے ایسا نہیں یہ سمپل کلرز ہیں صرف ڈیفرنٹ شیڈ ہیں یعنی یہ ٹائل ورک ہے سارے کچھن بھی یہ بیچ میں جہاں جہاں چیز لگی ہوئی ہے یہاں پہ یہ ٹائل ورک کیا ہو ہے جیسے کہ آپ کے پاس کموڈ ہے کلے کا آپ کے پاس یہاں پہ کلے کا ہی وینیٹی سیٹ اپ ہے اور کنسیڈ ساری ٹوٹیاں شوٹیاں یہاں پہ گروہی کی اس کے ساتھ فرنٹ لٹ لیڈی میررر آپ کو ملتا ہے دو ہنگنگ لائٹس ملتی ہیں آپ کو اور اس کو میں یہاں سے آن کر کے بھی آپ سے مزید دکھا آیا تو اب چیک کریں اب آپ لکس چیک کریں اس لیکھیں یہ لائٹ بھٹی بھی جانگی اس کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے فائر فائر فلائر فلائر ہوتے لائٹنگ ورک فلوٹنگ آپ شعور یہاں دیا گیا اور کنسیل روکا گروہی کی فٹنگ سے آن پی یوز کی دیں اچھی خاصی واغنگ سپیس ایک چیز 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 آپ نے نوٹی کی یہ کروڈ ہے یعنی الہ جڑا پاسا ہے کونہ نے کابو کیا ہوئے اور کتنا کچھ ہے اس گھر کے اندر جو میں ویڈیو بنانے کوشش کروں تو یہ گھنٹے کی ویڈیو بنجھے یہ چیک رہے سوف کلوزنگ ویڈیو ہینڈل بڑے اچھے اگین کی جو کوالیٹی ہے بہت اور گھروں سے جو میں نے آپ کو لکھا ہے یہاں پہ آپ کو ایک میرر ملتا ہے اور یہ آپ سارا سیٹ اپ ہے یعنی سیدھا واش روم کے اندر اتنا کچھ ہے کہ آپ تیار ہو کے اس خوبصورت گھر کے اندر یا یہاں سے نکل کے کہ کام پہ جا سکتے ہیں اچھا یہ کمرہ ہے ویورز اس کے اندر کی کارڈ لگا ہوئے دو ہی کمرے ہیں اس گھر کے اندر بائیومیٹر بھی لیفٹ سائیڈ پہ اس کا واش روم دیکھ لیتے سب تم پہلا دیں بکیاں بالا اب اصل گیم بلو لائٹ یہ چیک کریں کتنا اچھا ایک ماسٹر پیس لگ رہا وینیٹی ڈوال وینیٹی ہے ویورز اور اس طرح کا وینیٹی الگ ہے اس سائیڈ پہ وینیٹی الگ ہے دینے کے بعد ویورز لیفٹ سائیڈ پہ جو سپیس ہے وہ شاور روم ہے اور اس سائیڈ پہ آپ کو جکوزی بھی ملتا ہے پلیس جس کے ساتھ نیش ہے آنکس ورک ہے آپ کے پاس لائٹنگ بڑی ڈیفرنٹ ہے تو بہت نیکس لیویل کام کیا گیا گیا ویورز ویورز انٹر ہو چکے ہیں اس کے فرسٹ فلور کے اوپر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سٹیر ورک ہے وہ آپ لے کے آتا ہے اس ماجیکل دنیا کے اندر اور آپ کو لگ رہا ہوگا کہ سٹیر ورک یہاں سا ہولو ہے آپ بس گلاس ریل ہیں یہ سائٹ ساری بہت اچھا ٹائل ورک کیا گیا ہے اوپر تک ماسٹر بیڈروم آپ کو ملے گا ادھر سے ایک ووک ہے جس میں لیفت سائٹ پر سٹور ایڈیا آپ کو ملے گا یہ دبل ہائٹ پورشن ہے سارا اس سائٹ پر آپ میز نائن ملے گا تو فلوٹنگ ٹی وی لاؤنج بھی موجود ہے اور اگین اس سائٹ دو کمرے یعنی کہ فائیو بیڈروم ایک میز نائن فلوٹنگ لاؤنج آپ کے پاس دول سیٹ اپ سارا کچن کا بہت خوبصورت یہ سب سے پہلے اس کے کمرے کے اندر جو ماسٹر یہ میڈیا والے ویورز بہت سلیک اچھی ڈیزائننگ بیچ میں ایسے ٹرائنگلر آپ کے پاس میرر ورک اس سائٹ پہ سارا سیٹ اپ ہے آپ کے پاس بیڈ وال کا اور اس سائٹ پہ ویورز ایک بڑی خاص چیز ہے اس کمرے کے اندر یہ واک ہے واک ان وارڈروب جو ہے پورا واش کلوزٹ اور یہ نیچے اگر آپ دیکھیں تو اس کے لائٹ لگی ہوئی ہے اور یہ سارا اپ لفٹی ہے تو فلوٹنگ کیبینٹ سپیس ہے آپ کے پاس اوپر اوپر تک رضائیں بھوڑو اور یہاں پہ آپ اپنے آپ کو سدھا پترہ کر سکتے سامنے دیکھ کے بڑا اچھا میرر ہے فوٹو لائٹ کے ساتھ اور یہ ویورز اس کا مگنیفیسنٹ واش روم ہے کیا خوبصورتی ہے کموڈ ایری ویورز لیفٹ سائیڈ پہ سیمی میٹ ٹائل کا استعمال ہر جگہ پہ آپ کو یہ لاوہ لائٹ بھی نظر آئیں گی یہ کیا یار کیا کلاس ہے یہ میں آپ کیسے ایک کوریاں ہے اور ایسے سیدھا نہیں ہے تھوڑا سا ٹھےڑا ہے انگلز کے اندر ہے بڑا ایک یونیک چیز لگ رہی ہے اوپر آپ پہ دوال وینیٹی ہے نیچے سنگل وینیٹی ہے اور اوپر کی تارف دیکھیں اگین ایک ہینگنگ لاوہ لائٹ اس سائٹ پہ انسائی پلانٹر جکوزی پلیس ہے آپ کے پاس یہا پہ کینڈل لائٹ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ پروپر سیٹ اپ شاور کیبن جس پہ رین شاور لگا ہو ہے بہت پریکٹیکل بہت انسین لگجری ہے اچھا آپ اس کمرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے آپ کا سٹڈی ایریا تو یہ سارا سسٹم ایسا بندے نو لبنہ جدہ ہے کمرہ تو اس میں سارے دراز شراز بنے ہوئے ہیں آپ کے ریکس بنے ہوئے ہیں اس کو آپ مزید صاف بھی کر سکتے ہیں تو یہ سارا سیٹ سسٹم جو ہے یہاں پہ بکس آسکتی ہیں کیمرہ آسکتا ہے پریئر روم بنا سکتے ہیں تو قرآن مجید قرآن شریف یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اس کی مختلف کتابیں تو علمی بندے کا یہ کمرہ ہے جس پر پر دیڈی کے ایک آپ کو ملتا ہے سٹڈی ایریا بھی کیا بات ہے یہاں سے بھی لائٹ آ رہی ہے آپ سامنے جانے کا رستہ یہ ویورز سٹور ایریا ہے اس کا بھی لگ بڑا اچھا ہے ایک سکتے لگ یوز کیے گئے جو کہ بہت ایزی آپ ریٹ ہیں سنگل انگلی سے کنٹرول ہو جاتے ہیں اب اصل چیز کی طرف آتے ہیں یہ میرا فیوریٹ پارٹ اس گھر گھروں کے دور ہوتا ہے جو اس کے انڈر سٹیر کس ایریا ہوتا ہے اس کو بھی وہ پروپر یوٹیلائز کرتے ہیں اس سائیڈ پہ گھٹکا برکس کے ساتھ آپ کو فائر پلیس ملتی ہے سٹنگ سپیس ملتی ہے آپ اس کو ٹی وی لاؤنج بنا سکتے ہیں یہا پہ میڈیا ہو جاتی بات اس کے اوپر میز نائن بنا ہو ہے لیکن وہ میں آپ دکھاؤں گا ان کمروں کا وزیٹ کرنے کے بار یہ دونوں ماسٹر بیڈروم سب سے پہلے یہ کمرہ ہے اس میں بھی لک لگا ہو ہے آپ یہاں پہ کارڈ سے بائیومیٹرکلی انسٹال کر کے اپنا پین انٹر ہو سکتے ہیں یہ دونوں کمرے ایک قسم کا safe and sound تیجوریاں بھی ہیں اس سائٹ پہ پوری جو wall ہے یہ آپ وارڈروب سیٹ اپ اور یہ دیکھیں نیچے لائٹ ہے تو فلوٹنگ وارڈروب ہے کتنا پیارا لگ رہی ترج دیکھیں watch closet اوپر رزائیاں سے ڈال لے کی جگہ ہے یہ practical features ہوتے ہیں یہ ششکے والے گھروں میں اگر یہ نہ ہو تو ایسا لگتا کچھ ہے ہی نہیں فیچر wall ہے bed wall جس کو آپ بول سکتے ہیں اور یہاں پہ اس کا بات ہے ایک wash room اتنا پیار ہے نا اب یہ چیک کریں کتنا خوبصورت ہے اوپر گول بٹول آپ کے پاس تم آتے ہو وینیٹی میررز بیک لیٹ بلو آپ کے پاس نیچے کی طرف کیلے کا سارا سیٹ اپ ہے رائٹ سائٹ پہ آپ کے پاس بنا ہوا ہے یہ شاور سیٹ اپ جس میں آپ کو ملتا ہے کلین لکس کے اندر بنا ہوا یہ خوبصورت جاکوزی اوپر کی طرف آپ کے پاس یہ سارا رین شاور بھی مجود ہے کیا بات ہے انسین جو لکجری ہوتی ہے وہ والا گھر ہے اب یہ چیک کریں فوٹو لائٹس بھی لوگ اور طرح کی یوز کرتے انہوں نے بھی ڈیر سٹائل یوز کی ہوئی ہے اور یہ واحد گھر جس میں بیڈروم ایکسپلین کرنے کہ مجھے مزا رہے کہ ہر کمرہ ایک ڈیفرنٹ چیز ایسا نہیں ہے کہ ایک کمرہ اتھے پا دیو دو مجیہ ڈا دیو یہاں پہ آپ کے پاس میڈیا وال کچھ ریکس ہیں ائر کنڈشن سب کمروں میں ہیں فیچر وال ہے گلاس ورک ہے اور سائد پہ یہاں پہ آپ کا شاید آئے گا لگے ہیں لیکن بیڈ وال یہ ہے یہ کچھ اور آجائے گا کنسول آجائے گا یہ واش رہ گیا تھا ویورز اس میں اگین وینیٹی سیٹ اپ ہے جو سنگل کٹ کوریان میں بنایا گیا ہے اوپر کی طرف شیوین ہیڈ شاور اس میں آپ کو ملتا ہے نیچے بڑی اچھی سپیس سیمی میٹ ٹائل اور اگین فلوٹنگ کلوزٹ سیٹ اپ انسائیڈ دا واش روم کیا بات ہے اچھا اس میں اگر پورے گھر میں بات کروں کہ مجھے کون سی چیز نہیں پسند آرہی کیونکہ بہت طریف میں کروں وہ صرف یہ ڈو ڈیزائن ہیں یہ تھوڑے سی آف ہیں یا تھوڑے سی ڈسکول ہیں مجھے نہیں بتا اس سے موڈل کیا ہوگا لیکن مجھے تھوڑے سی آف لگ رہے باقی سارا جو گھر ہے وہ completely contemporary ہے complete uniqueness کے اندر بنا ہو ہے تو جو وڈن ورک ہے اس میں تھوڑا سا مجھے فیل ہو رہے کہ یہ سب سے پاس تو اس گھر میں سپیس کی کمی نہیں ہے ٹی وی لاؤنجز کی کمی نہیں ہے تو سپیس ہی سپیس ہے ویورز آپ کے پاس تو یہ اس گھر کا ہاؤس ٹور تھا اگر آپ اس کو خرید نہ چاہتے تو 13 کروڑ روپیہ اس گھر کی ڈیمانڈ ہے اور آپ ہمارے نمبر